نیجی ملازمین نے بجٹ کو غیر متعلقہ قرار دے دیا کہتے ہیں بجٹ سے ان کی تنخواہیں نہیں بڑھیں بلکہ ان پر مہنگائی کا مزید بودھ ڈال دیا گیا ان کا مزید کہنا تھا کہ پشاور سے کامران علی کی رپورٹ میں جانتے ہیں بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں تو بڑھ جاتی ہیں لیکن پرائیویٹ ملازمین کا کوئی پرسان حال نہیں بجٹ سے ان کی کیا امیدیں ہیں آئیے انہیں کی زبانی جانتے ہیں تعلیم تو ہم نے پوری کی ہوئی ہے لیکن ہمیں اس بجٹ وغیرہ سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارا کیا آٹا پھر بھی مہنگ ہے چینی پھر بھی مہنگ ہے گھی پھر بھی مہنگ ہے یہ تو صرف ان لوگوں کے لئے فائدہ ہے جو سرکاری نوکر ہیں ان کی تنخواہیں ان کے بجٹ ان کو سب کچھ ملے لے یہ ان کے لئے ریلیو ہے عام عوام کے لئے ریلیو نہیں ہے بجٹ سے تو ہمارا کوئی لینے دینے ہی نہیں ہے کیونکہ بجٹ تو سرکاری لوگوں کے لئے ہوتا ہے ان کی سیلریز بڑھ جاتی ہے ہم تو پرائیویٹ ملازمین ہیں ہمارا تقریباً دس گیارہ سال میں تنخواہ زیادہ سے زیادہ پانچھے ہزار بڑھ جاتی ہے اس سے زیادہ نہیں بڑھتی اور نہ ہماری کوئی پینشن ہوتی ہے تین چار سال سے میں مارا مارا پھر رہا ہوں سرکاری جاب کے لئے ہر جگہ کا دروازہ کٹ کٹ آیا ہے لیکن ہمیں جاب میسر نہیں مجبوراً پرائیویٹ جاب لوکل کمپنیز میں یا پرائیویٹ کمپنیز میں کر رہے ہیں اور وہاں پر بھی سیلری جو ہے تو وہ اس سے گزر بسر مشکل ہے یہ تو ہمارے لئے نہیں ہے یہ تو سرکاری لوگوں کے لئے ہیں ان کو اس کا فائدہ ہوگا اس میں صرف وہ سرکاری لوگوں کا تنخواہ زیادہ ہوئے یہ پرائیویٹ لوگوں کے جو تنخواہ ہوتی ہیں حکومت پوچھائیے کہ اس کو بھی زیادہ بڑھائی پرائیویٹ ملازمین کا موقف ہے کہ بجٹ تو سرکاری ملازمین ہی کیونکہ پرائیویٹ ملازمین کی نہ تنخواہ بڑھتی ہے اور نہ ہی کوئی مرات ملتے ہیں کیمرویٹ نازلزادے کے ساتھ کامرہ نے لی آج نیوز پشاور